موسیقی کچھ دن پہلے ایک عجیب و غریب سا منظر دیکھنے کو ملا عمران خان جب پچاس لاکھ گر بنانے کی تقریب سے خطاب کرنے کے بعد جب سٹیٹ سے نیچے اتر رہے تھے تو ایک ادھیر عمر آدمی خان صاحب کے سامنے آیا خان صاحب کو آواز دی اور خان صاحب اس کی آواز سننے کے بعد رکے اس شخص نے سلام کیا اور بعد میں کہا سر میں مزدوری کرتا ہوں میری پانچ بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے جو مازور ہے ہم قرائے کے گھر میں رہتے ہیں بجلی گیس تو پہلے ہی گھر میں موجود نہیں ہے کیونکہ ہم اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پالتے ہیں ابھی میں گھائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے میری مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سر مزدوری کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی جس دن نہیں ہوتی اس دن میری بیوی بچے بھوکے سوتے ہیں خان صاحب چپ چاپ کھڑے اس شخص کی باتیں سنتے رہے اور سر ہلاتے رہے وہ بولا سر آپ نے تو پچاس لاکھ گھر بنانے کا افتتا کر دیا لیکن یہ بھی میری پونچ سے بہت دور ہے کیونکہ ابھی آپ نے تقریر میں کہا کہ کم سے کم تنخوادار بھی اپنا گھر لے سکے گا میری تو کوئی تنخواہی نہیں ہے میں کیسے اپنا گھر لوں گا خان صاحب نے اسے اپنے گلے سے لگایا پھر ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ لے گئے اور دوبارہ اس کے ہاتھ سے پچاس لاکھ گھر بنانے کا افتتا کیا اور ادھر ہی اپنے منسٹرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ میں سے کون ہے جو اس بھائی کی فیملی کا خرچ اٹھاتا رہے تو ایک منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا اور بولی کہ میں اس کی اور اس کی فیملی کا سارا خرچ اٹھانے کے تیار ہوں خان صاحب نے ڈاکٹر یاسمین کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جب بھی یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا سب سے پہلا گھر جو ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا اور وہ بالکل فری دیا جائے گا اور مزید اطلاعات یہ ہے کہ خان صاحب تقریب میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان باتوں سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ دس منٹ کے اندر اس بندے کو چار لاکھ روپے کا چندہ جمع ہو گیا بات صرف احساس کی ہوتی ہے بات صرف یقین کامل کی ہوتی ہے اگر یقین کامل احساس کے ساتھ اور لوگوں کے دکھ کو محسوس کرنے کی حص اگر ہمارے معاشرے میں پائے جائے تو بہت جلد ہم سب بدل سکتے ہیں بہت جلد